تمام میرے گارڈی فرنس کو وہ آجے سومکتنگ آرڈن میں بہت بہت خوش آمد ہے میرے گارڈی فرنس اس وقت میرے روپٹ آف گارڈن میں آپ کو نہ تو صرف جو فلاورز کھلتے نظر آ رہے ہوں گے بلکہ آج میرے روپٹ آف کے ویجیٹیبل کورنر گارڈن میں یہ سارا میرا ویجیٹیبل کورنر گارڈن ہے جس میں آپ کو ٹمیٹو سی کافی نظر آ رہے ہوں گے اس میں بھی بے تہاشا فلاورز بنے ہوئے ہیں نہ کہ فلاورز بنے ہوئے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ہے جو چیری ٹمیٹو سا ان کے بھی بننے کا سلسلہ شروع ہے اور اسی میرے ویجیٹیبل کورنر گارڈن میں آپ یہ جو پلانٹس دیکھ رہے ہیں یہ سٹرابیر اس کے پلانٹس ہیں اسے یہ آپ میرے ویجیٹیبل کورنر گارڈن پلیس جو فروٹنگ ہے کورنر گارڈن بھی سمجھ لیں اور آج کی بیسکلی میری ویڈیو ان سٹرابیریس پہ ہے جیسے آپ یہ نہ تو یہ دوسری یالو یالو کے فلاورز دیکھ رہے ہیں ونٹر کے فلاورز بلکہ جو وائٹ وائٹ آپ کو فلاورز نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ بھی کھلتے نظر آ رہے ہیں یہاں بھی وائٹ فلاورز ہیں یہاں بھی یہ وائٹ فلاورز ہیں اور پچھے بے تہاشا یہ فلاورنگ برس بنی ہوئی ہیں سٹرابیریس پہ اور انہی فلاورنگ برس کے بعد ان میں سٹرابیریس ہیں وہ بننے کا سسرہ سٹیٹ اپ ہوتا ہے تو میرے گارڈ پرس آج میں تھوڑی سی اپنے سٹرابیریس کے یہ ہلتھی پلانٹس ہیں یہ میرے پچھلے ہی سال کے سیف کی ہوئے پلانٹس ہیں بکاردہ میں نے اپنے دیکھنے اور چاہنے والوں کے لیے دو ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں ایک تو یہ جب ان پر رنرز بننا شروع ہوئے تھے چھوٹے سے یہ چھوٹے سے پورٹ میں تھا گول پورٹ میں تھا اس کے بعد ہے ایک اور ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھی جب میں نے بڑے بڑے پلانٹس کو ہے جیسے یہ بڑے سے راؤنڈ تیارا کھوٹا پورٹ میں ہے میں نے بڑے پلانٹس سپرٹ کیا تھے اور چھوڑے جو رنر کے پلانٹس ہیں وہ چھوڑے سے بال میں رہنے دیا تھے اور اس وقت یہ جو یہی وہ جو بڑے بڑے پلانٹس ہیں اب ان پر فلاورز بننے کا چھوڑا سٹاٹ اپ ہے بے تہاشا یہ فلاورنگ برڈز بنی ہوئی ہیں اور یہ فلاورنگ برڈز ہیں ڈرائی آٹ ہونے کے بعد ہے ان میں ہے سٹوابیریز بنے گی اس وقت میں رہاڑے فلاوری کا جو مہینہ وہ شروع ہے ابھی بھی قوائٹ چلڈ ویڈر ہے اور ایون ہے بارشے بھی ہمارے لاہور پنجاب پاکستان میں ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی میں نے ہر طرح سے سٹوابیریز پلانٹ کو ہے ہر طرح کے چلڈ ویڈر سے بارشوں سے میں نے سیو آٹ کیا ہے اور اس کا ریزرٹ ہے اب آپ کے سامنے ہے تمام ہی سٹوابیریز کی ہیلتھی گروت جاری ہے نیا کے ہیلتھی گروت ہے فلاورنگ برڈز بھی آپ کو میں نے دکھا دی ہیں اور ایون جب میں سٹوابیریز بنیں گی ریڈرڈ کلر کی گرہی میں ہارویسٹ ہوں گے جس طرح کے یہ ہارویسٹ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں گرہی کی ہیلتیس ہارویسٹ ہو رہی ہے یہاں بھی ہیلتیس ہارویسٹ ہوں گرہی میں ہارویسٹ ہوتی ہیں اب آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں کہ میں نے تھوڑا سا اس میں کیا کیا ہے ابھی تک میں نے کسی قسم کی کوئی فرٹی لائزر اس میں یوز نہیں کی یہ سوائے گوبر کی کھاڑ جب میں نے اس میں بڑے بڑے پلانٹ سیپرٹ اور کیا تو اس وقت میں نے اچھی طرح اس میں گوبر کی کھاڑ ڈالی تھی اور اس کے بعد ابھی تک کسی قسم کی میں نے کوئی لیکوڈ فرٹی لائزر ایسا جس میں نہیں دی ہے بس یہ نے سردیوں سے چلڈ میادر میں اور باشوں سے پلاسٹک سے کور اپ کیا ہے رات کو سپیشلی میں کور اپ کر دیتا ہوں اور صبح کے وقت ایون ہے خاص طور پر ایک تھوڑا سمائے اور کیا فردہ کام کرتا ہوں جو یہ پیلے پیلے پتے ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھ رہی ہیں پیلے پیلے پتے یہ انہیں میں لازمی میں ہے کٹ اف میں کرتا ہوں کیونکہ یہی جب پیلے پتے آپ نیچے آپ کے رہیں گے ملٹی میں رہیں گے فنگس لگے گی بارشے رہیں گے ملٹی ابھی بھی گیلی ہے پانی بہت کم دیا جا رہا ہے جو بارش کا پانی وہ میں نے سیر کیا ہوتا ہے جس میں نے وہ ہی ابھی تک دیا ہے اور میں نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی فردہ پاس میں پانی اس میں نہیں دیا اس لیے میں نے کہا کہ میں نے ابھی کسی قسم کی کوئی لیکوڈ فرٹیلائزر نہیں دیا ہے اور ایون جب آپ کو بارشے کا پانی سٹور کیا ہو وہ بھی آپ اسے دے دیں اس میں بہت سارے نیوٹریٹنٹس ہوتے ہیں آپ کو دوسرے لیکوڈ فرٹیلائزر دینے کی ایسیج کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور صرف سوائے گوبر کی خواہد کے جو بننے کی ہے اب دیکھیں بے تہا شایف یہ فلاورنگ یہ برس بننا شروع ہے نہ کہ اس پلانٹ میں ہے یہ دوسرے میں ہے یہاں بھی دیکھیں نیچے نیچے سے جو جو نیچے سے نیچے پلانٹس نہیں کر رہے ہیں میں سواسط یہ فلاورنگ یہ برس بن رہی ہیں اور سواسط ہے انہی کے بعد ہے ان میں سٹرابیریز ہیں وہ بننا سلسلہ شروع ہوگا اور امید کریں گے کہ آج کی میری ویڈیو تھوڑی سیئر سٹرابیریز کی میں نے اوورو دیا ہے فلاورنگ کا ہے اس وقت جو فاوری کا مہینہ شروع ہے یہ ویڈیو پسند آئے گی بائی فراؤں واجز ہومٹنگال